اس درجمان اس تحقاب پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو بڑی تکلیف دے خبر ہے آپ کے پارٹی کے پیٹرن ان چیف جانگیر خان ترین صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں عالمگیر خان ترین ان کی پرسرار موت کا پتا چلا یقینا کافی تکلیف دے خبر ہے اس پر تازیت بھی کرتے ہیں اس پرسرار موت کا مومہ حل ہو سکا سب سے پہلے تو یہ بتائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں زندگی زندگی دینے والا خالق ہے اور موت بھی اسی نے دینی ہے اور کوئی شخص بھی ایک لمحہ نہ کسی کا زندگی کا بڑھا سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین کامل ہے ہر ایک کے موت کے ساتھ جڑے جو واقعات حقائق اور صورتحال ہے وہ اس کے ساتھ ایک جواز پیدا کرتی ہے اس موت کا اس ڈیبیٹ کو ڈسکیشن میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اسی طرح جس موت کا آپ عالم گرد ترین کی موت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ موت کے ساتھ جڑی جو بھی تلح حقیقتیں ہیں اس کو پروب کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو انیلائز کیا جا رہا ہے اور پولیس کی کسٹڈی میں ظاہر ہے یہ کیا فیار درج بھی ہوئی ہے اور پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے اس کو اس انویسٹگیشن کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے اور اس موت کے ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس کو کیا یہ جو نیریٹیو چلایا جا رہا ہے میڈیا میں اور جو کیا دوسری طرف بھی کوئی تصویر کا دوسرا رکھ بھی ہے ابتدائی طور پر خبریں یہی سامنے کے خودکشی ہے لیکن ظاہر ہے جب آپ جیسے کہہ رہی کہ پروب ہے تو پولیس انویسٹگیشن کے بعد ہی کچھ اسٹیبلش ہوگا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے یا کیا ہوا اسی لئے میں اس کو پر اصرار موت کہہ رہا ہوں یقیناً تمام آنگل سے اس کا انفولڈ ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپنے اپارٹمنٹ میں وہ اس طرح مردہ پائے گے اور جس سیچویشن کے اندر پولیس نے وہاں پہنچ کے تو اس بارڈی کو اپنی کا سٹیڈی میں لیا اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے پھر اس کی ارلی فائنڈنگز ہیں پھر اس کے بعد کی ایک ڈیٹیل پوسٹ مارٹم رپورٹ کی آؤٹکم ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہے ابھی سپیکولیشنز اور آہ سٹیٹمنٹس اور بیانیے اور کچھ بیمار ذہن جو ہے اس کو اپنی سیاست کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا کے سوشل میڈیا کے اندر جو ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور جو ذہنی مریض جو ہیں جن کو اس وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لاش اور جنازہ چاہیے آہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ میں واپس آنے کے لیے انہوں نے بدقسمتی سے اس واقعے کو بھی نہیں بخشا اور جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری سوشل کلچر ریلیجیس ویلیوز جو ہے وہ اس جماعت میں کس حد تک ڈیٹوریٹ کر دی ہیں کس حد تک ایک سیاسی مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کرنا اس جماعت کا وطیرہ بن گیا اور جس طرح اپنی مرضی سے من گڑت بے بنیاد حقائق کے برعکس ایک ایسا بیانیاں جس کا کوئی وجود نہیں ہے وہ ان عزیزوں کارب کو مزید تکلیف اور دکھ دینے کا باعث بن رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں جو جماعت یہ کروا رہی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جنازہ جو ہے اس کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے اور کسی اپنے کا جنازہ ہو کسی غیر کا جنازہ اور یا آپ کا اپنا جنازہ ہو یہ وہ طلح حقیقت ہے جس سے سب نے گزر گیا بلکہ میرا خیال ہے اس پر پروپوگنڈا کرنا جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور آپ کا اشارہ بھی تحریک انصاف کی طرف ہے جس کے ساتھ اس وقت خاصی رائیولری پیدا ہوئی ہوئی ہے آپ کی جماعت کی اور میرا خیال ہے کہ جو اس کو let's not get into that اور اس کو پولس کو ہی فیصلہ کرنے دینا چاہیے investigation report کو کرنا چاہیے کہ کیا ہوا ذرا political domain میں آتے ہیں فردوس صاحب آپ کی اجازت سے تحریک انصاف پر پابندی کی درخواست آپ کی جماعت نے جمع کرا دی ہے آپ کو لگتا ہے یہی مسئلہ کا حل ہے کہ اس political party کو بین ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ آن چودری صاحب کی انفرادی حصیت سے یہ application انہوں نے جمع کرائی ہے ہماری جماعت نے نہیں جمع کرائی ہے یا جماعت کی platform سے یہ جمع نہیں ہوئی ہاں آن چودری کے یہ جو initiative ہے اس کو مجھ سمیت ہر پاکستانی جو ہے اس لیے سپورٹ کرتا ہے محب بے وطن پاکستانی کہ جو سیاست کی آر میں انتشار کا راستہ آہ صاحب کا ہماری جماعت نے یا پی ٹی آئی نے اختیار کیا